اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج اس دفعہ پھر ہم یہ پارلیمنٹ سکوائر کے سامنے کٹھے ہوئے ہیں یہ جو اس یہودی نام نہاد نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں فلم بنائی اس کے سلسلے میں ہم اتجاجن طور پر یہ مسلمانوں کا تھا 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 مارتہ سمندر ادھر حاضر ہوا ہے اللہ تعالی ہمیں اسی طرح اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کی توفیق عطا فرمائے لیکن ناظرین اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی دعا کروں گا یہاں پر کہ جس طرح یہ علماء دین جو ان میں اچھے ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر سلامت رکھے اور جو ان میں سے چور اچھکے ہیں اور خصوصی طور پر جو حاج پر نے جا کر ہم لوگوں کے ساتھ دھوکھے اور فراد کرتے ہیں ان کو یہ اپنے چینلوں پر نہ بلائیں اور اللہ تعالی ان کو یہ ہدایت عطا فرمائے اس دعا کے ساتھ کہ جب یہ ان لوگوں کو ان چور اچھکوں کو اپنے چینلز پر بلاتے ہیں تو ان کی لمبی لمبی گردانیں نہ پڑیں اور ان کو مکمل طور پر اپنے چینلوں سے بائیکارٹ کریں اور خصوصی طور پر اس یہودی نے وہ تو یہودی تھا اور اس نے ایک اپنی خصلت ظاہر کی جو کہ قرآن میں بھی ذکر ہے کہ یہودی و نصار ہمارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے لیکن افسوس ہوتا ہے ان علماء دین پر جو کہ مسلمان ہونے کے ناتے اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی بے حرمتی اس یہودی نے کی اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی کے ناب طول میں وہ کہتے ہیں انصاف کرو کسی کو دھوکہ نہ دو کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولو اور یہ علماء دین سرعام لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کوئی چیارٹی کے نام پر دھوکہ دے رہا ہے کوئی دینی مثال کے نام پر دھوکہ دے رہا ہے کوئی تعویز دہاگے کے نام پر دھوکہ دے رہا ہے کوئی لوگوں کو حج پر لے جا کر دھوکہ دے رہا ہے ناظرین میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کتن بھی کتن بھی کسی پر تنقید نہیں ہے لیکن دل خونس کے آنسور ہوتا ہے کہ وہ جس نے فلم بنائی تھی وہ تو یہودی تھا اس نے بھی عربوں لوگوں کی یعنی کہ ایک عرب ساٹھ کروڑ سے زیادہ لوگوں کی دل ازاری کی یہ تو مسلمان ہیں جب یہ اپنے عمل سے ہمیں یہ شو کرتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں ان کے ہاتھی کے دان کھانے کے اور اور کھانے کے اور ہیں تو پھر دکھ لگتا ہے کیا یہ بھی عوام کی دل ازاری نہیں کر رہے کیا یہ بھی کروڑوں مسلمانوں کو دکھ نہیں کنچا رہے ان کو سوچنا چاہیے اور میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں یہاں پر جس طرح بس ناغرین اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں دین کی صحیح ترجمانی کرنے کی توفیق اتا فرمائیں اور ہمیں آپس میں پیار محبت اتا فرمائیں اور جو اچھے علماء دین ہیں ان کا سایہ ہمارے سر پر بلند فرمائیں اور ان کو لمبی زندگی اتا فرمائیں اور جو اور جو اور جو ہمیں دین کے نام پر دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنی اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمارا چھٹکارہ نصیب فرمائے آمین سم آمین